صحابہ اکرام کی انجومن مزد نبی کے اندر لگی ہوئی حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک صحابی رسول اپنی زندگی کی حالات بتاتے ہیں کہ حضور جماعت اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو میرا حال کیا ایک صحابی اور نبی کی آگز سے پہلے کا باتیاں حضور کی معلومہ میں سناتے ہیں وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور جماعت اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے ابھی آپ کے اس دنیا کے اندر آپ پیلا نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے اندر چھے بچیاں پیلا کر دی تھی میرے گھر میں چھے بچے پیلا ہوئے تھے چھے وہ لڑکیاں پیلا ہوئی تھی کوئی دیلہ پیلا نہیں ہوا تھا اور چھے بچیاں جو پیلا ہوئی تھی میں نے چھے بچیوں کو زندہ قبر کے اندر کفر کر دیا تھا یہ واقعہ مسئلہ نبی کے اندر حضور کے سامنے سنایا جا رہا ہے وہ صحابی کہتے ہیں میرے گھر میں چھے بچیاں پیلا ہوئی تھی چھے بچیاں جو تھی وہ لڑکیاں ہی پیلا ہوئی تھی میں نے چھے بچیوں کو زندہ قبر کے اندر کفنا دیا تھا اس لیے کہ مکہ کی سرزمین پر حالات یہ تھی جس کھاں کے اندر بچیاں پیلا ہوتی تھی اس گھر کو ملہوز سمجھا جاتا تھا اور ملہوزیت کے ساتھ ساتھ میں جس ماں کے گھر میں وہ بچی پیلا ہوتی تھی جب تک وہ باپ اپنی بچے کو زمین میں دفن نہ کر دے تب تک مکہ کے سائے لوگ اسے تانہ بھی آدھتے رہے اور اس باپ کو بھی ملہوز سمجھ دیتے گلیوں سے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا اگر کسی کے گھر کے بچی پیدا ہو جائے کسی کے گھر میں آنا چھانا بند ہونا تھا اگر کسی کے گھر کے بچی پیدا ہو جائے یہ حالات مکہ کی سرزمین پر دے وہ صحابی حصول کہتے ہیں حضور میرے گھر میں چھے بچیاں پیدا ہو چکی تھی چھےوں کو میں نے جو ہے وہ زندہ قبر کے اندر دخل کر دیا امیت تھی کہ اللہ قبارت بطالہ کوئی بچہ پیدا کر دے تاکہ میرا جو ہے آگے کی براست اس کے ہاتھ میں آ جائے میرا کوئی فارس جو ہے اس دنیا کے اندر پیدا ہو جائے اسے انتظار میں تھا ایک وقت ایسا آیا جو میرے بیوی کے پیر کے اندر جب حمل دار پایا اور انقریب وہ وقت آیا کہ میرے بیوی جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے وقت میں آئی تو میرے دل کے اندر خیال تھا کہ شاید جو ہے وہ اس بار اللہ مجھے بیٹا آتا کرے گا اور میرے دل میں اتمنہ کی جب تک میرے بیوی کا بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ میں کہیں نہیں جاؤں گا اور میں اپنے سامنے جو ہے وہ اپنے وارث کو پیدا ہوتا 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 دیکھنا چاہیتا ہوں جب وقت قریب آیا ایک تم بالکل نصدیق آیا جو ہے وہ میرے بیوی جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے بلکل قریب میں آئی تو مجھے کسی کام سے جو ہے وہ باہر جانا پڑا لیکن میں اپنی بیوی کوئے نصیحت کر دیا جانے سے پہلے دیکھ اگر لڑنا پہلا ہوا تو ٹھیک ہے اس کی پردرش کرنا اس کی پردرش میں کوئی کمی نہیں کرنا لیکن اگر بچی پیدا ہوئی تو جس طریقے سے چھے بچیاں لفن ہوئی ہیں اس بچی کو بھی لفن کر دینا یہ نصیحت کر کے جو ہے میں اپنی خر سے روانہ ہو گیا میرے خر کے اندر جب سامنہ بچہ پیدا ہوا تو اتفاقل سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بچیری اتا کی دردہ پیدا نہیں ہوا اب میرے خر میں موجود نہیں تھا میرے بیوی نے سوچا کہ اگر میں بتا دوں گا تو اسے بھی جو ہے وہ قبر کے حوالے کر دیگا اور اسے قبر کے اندر درگر کر دیگا میرے بیوی نے چھپا کر کے اس بچے کی پروری شروع کر دی مجھے مہینے کے بعد جب پروری شروع کر کے واپس آیا میں اپنی بیوی سوچا کے آخر بچہ کیا ہوا تو بیوی نے مجھ سے کہا کہ بچی پیدا ہوئی تھی میں اسے جو ہے قبر کے اندر دفن کر دیا اور جو ہے اس نے مجھے بتایا نہیں کہ جو ہے میں اسے چھپ کر کے پروریش کر رہی ہوں کہاں میں نے سنا کہ بچیری پیدا ہوئی تھی جو حال میرے دل کے اندر تھا وہ ساں مر چکے اور میں نے کہا بچیری پیدا ہوئی تھی اسے دفن بھی ہو گئی مانکہ ہتم ہو گیا میں کام پر رہا جاتا تھا اور وہ کام سے جو ہے وہ مپس گھر پہ آیا جاتا تھا ایک دن اتفاقاں کام مجھے جلدی ہو گیا اور میں جلدی جو ہے وقت سے پہلے میں اپنے گھر پہ آ گیا جب وقت سے پہلے گھر پہ آیا تو کیا دیکھا کہ میرے آنگر میں ایک خون سی بچی جو ہے وہ کھیل رہی ہے جب میں تھر بھی اندر داخل ہوا بچی بھاگتی ہوئی میرے کلم کو بھگڑ لیا اور مجھے اپو کہنے لگی جب میں نے سنا کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین گھسا گئے لیا کہ یہ کونسی بچی جو مجھے باپ کہہ رہی ہے مجھے اپنا جان کہہ در یہ بھگار رہی ہے میں نے بیوی کو آباس نہیں بیوی بھاپی بھگر سے باہر آئی تو حیران نہیں گئی اس لیے کہ راز جو چھپا ہوا تا وہ راز پھول گیا تھا بچی کو جو چھپا تھا کہ اس نے رکھا تا وہ راز آسامل ہو گیا بیوی بھاپی بھی آئی میرے پیر کو پکڑ لیگا شوہر خدا رہا اس بچی کو آپ دفن نہ کریں جب بچیاں انڈری دفن ہو چکی ہیں جب بچیوں کو انہیں دفن کر دیا ہے زیفی کے آزم میں ہم لوگ جا رہے ہیں آخر جب ہم لوگ بھوڑے ہو جائیں گے تو ہمارا دیکھ پھول کرنے والا کون ہوگا ہماری دیکھ پھول کون کرے گا ہمیں کون پکا کر کے کھلائے گا اس لیے اس بچی کو میں چھپا کر کے پھول رہی وہ خدا رہا اس بچی کو دفن نہ کرنا میرے بیوی نے جب اس سے پاک کہیں میرے دل پر اثر تو پڑی لیکن مکہ والوں کی جو تالے تو اسے میں پرداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ مکہ کی گریوں میں بزر نہیں سکتا تھا نکل نہیں سکتا تاکر نکلتا لوگ تالے دے رہی کر کے مات دے لیتی دیکھو یہ منروس باپ چاہ رہا ہے اس کی گھر میں بیک کی پیدا ہوئی ہے کہاں بیوی کی باپ میرے دل پر اثر تو کری لیکن مکہ والوں کے تالے سن کر کے میرے دل میں بچی کی محبت کبھی بھی نہیں چاہی لیکن جب بیوی نے بہت سمجھایا تو میرے باپ سمجھ میں آمی ہے اور میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم پرورش کرنا چاہیے ہو تو میں اجازت دیتا ہوں اس کی پرورش کر لو لیکن وہ قیدہ تھا جب تک میں بیوی اور بچوں کی بانے سنننے کا پتر بیوی کی محبت میرے اندر رہتی تھی لیکن جیسے ہی گھر سے باپ نکلتا کہ مکہ والوں کے تالے سنتا تھا تو دل کرتا تھا کہ بچی کو جو ہے وقت اب انہیں کفنا دیا جائے وہ کہنا ہے کس دن کا عرصہ بزار ایک دن میں جب گھر سے باپ نکلا تو گلی کے حق نکڑ پر لوگ مجھے تانہ دینے لگے دیکھو یہ منحوس باپ آ رہا ہے دیکھو یہ منحوس باپ آ رہا ہے جس کے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے دیکھو یہ منحوس باپ آ رہا ہے اس نے کہا جب مکہ والوں کے تالے سنتا تھو کر گیا بڑا حال ہو گیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بچی کو جو ہے وہ گھر کے اندر سے نکال کر کے میں قبرستان کے اندر دخم کر دوں گا اور آپ کو گھر آتا ہے آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو آج میں اپنی بچی کے ساتھ سونا چاہیتا ہوں آج کی رات میں چاہیتا ہوں اپنی بچی کے ساتھ سو بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے چلو یہ باپ کے اندر بیٹی کی محبت پیدا تو ہوئی لیکن اس بیوی کو کیا پتا ہے کہ باپ جو بچی کو سنا رہا ہے وہ رات میں دفن کرنے کے لئے سنا رہا رات کا پہل جب آیا تو بچی کو رے کر کے گھر کے باہر آنے میں آگر کے سو گیا اپنی بیوی کو گھر کے اندر بھیج دیا کہا جاؤ تم اندر سو جاؤ میں باہر سو جاتا ہوں بیوی کو اندر بھیج کر کے اپنی بچی کو اپنے پاس سنایا بچی کو جو ہے وہ اپنے سینے پر لے کر کے سو گیا اس بچی کو اس سے بہتری نیم کہاں آسکتی ہے جس بچی کو ایک باپ کے سینے پر جو نیم آری ہے وہ نیم ایک بچی کو کہیں نہیں مل سکتی تھے بچی اس خیال کے اندر تھی کہ شاید میرا باپ جو ہے وہ صدر رہا ہوگا میرا باپ مجھ سے محبت کرنے لگا ہوگا لیکن اس بچی کو کیا بتا تھا کہ شایدات میری زندگی کی آخری رات ہے اس بچی کو کیا معلوم تھا کہ شایدات میری زندگی کی آخری رات ہے آج مجھے قبر کے اندر دفعہ دیا جائے گا جس باپ کی محبت میں بیٹی اپنے باپ کے سینے پر سبھ کر کے سوئی تھی اس امیت میں کہ شاید میرے باپ کے دل کے اندر میری محبت جو ہے وہ پیدا ہوگئی ہے لیکن اس بچی کو خبر نہ دی آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے پہلی بار جو بیٹی اپنے باپ کے سینے پر سبھ کر کے سوئی تو جو نیند ایک بچی کو اپنے باپ کے سینے پر ملی تھی وہ کئی نہیں ملی بیٹی اپنے باپ کے سینے پر سبھ کر کے بے خبر سو گئی رات کا آخری پہر آیا اس باپ نے اپنے بچی کو اٹھایا اپنی بچی کو گولد میں لیا اور قبرستان کی طرف رہوانا ہو گئی دل کے اندر ازمان تھے کہ شاید بچی جو ہے وہ سوٹی رہے اور اسے آلم میں جو ہے اسے قبر کے اندر کفت کر دیا جائے بچی کو بلی لزاکت سے اٹھایا اور آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف پڑھنے لگا جب قبرستان کے قریب پہنچا وہ راستے میں پہلے بیٹھو کر لگی اور جو ہے وہ زمین پر گر گیا جب زمین پر گیرا تو حاست جو گولد میں بچی تھی وہ حاست سے نکل گئی اور زمین پر گئی جب زمین پر گیری تو بچی کی آنکھ پھول گئی راپ کا آخری پہر تھا بیابان سونسان مکہ کا وہ میدان تھا راپ کی آخری پہر میں جب بچی کی آنکھ پھولی اپنے آنکھ کو جنگل آنکھ میں پایا تو حیران گئی در گئی اور اس نے اپنا سے کہا کہ اپنا جان مجھے امی کے پاس جا رہا ہے اس کے دل میں رہم تو پیدا ہوا لیکن وہی مکہ والوں کے دانے اس کے ذہب کے ادر پونچتے رہے بچی کو اٹھایا تھا بچی تہاں کی چلو ہم گھوننے کے لیے آئے ہیں ابھی تھوڑی دیر تو واپس امی کے پاس سلے جائیں گے لیکن بچی کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ شاید میرا باپ مجھے دپن کرنے کی لیے کرتی جا رہا ہے بچی کو اٹھایا اس نے اٹھاں چلو سلے کر کے جو ہے واپس انگر چلے جائیں گے لیکن بچی زد پر آنی تھی ابھی جانت مجھے آگے کہیں نہیں جا رہا ہے آگے اگر بھومنا تا پونٹین میں بھی جا سکتے تھے رات کے آخری بہت میں آپ کام بھومنے کے لیے جائیں گے یہاں جنگل کے سوا کس نظر نہیں آتا ہے جنگل آت کے سوا میران کے سوا کس نہیں کتنا ہے ابھی جانت مجھے آگے کہا جائیں گے بچی زد پر آنی تھی بچی زد پر آنی تھی باپا نے کہا بچی کے لیے تیار نہیں ہوئی تو پھر وہی سلمیت اس بچی کے ساتھ ہوا بس باپ نے اپنی بچی کو زمین پر پھٹا اپنی بچی کا سر پکڑا اور پاک سے کسیتے پھر کمرستان کی طرف چلنے لگا اور رات کی آخری بہت میں جو مرکہ کی زمین پر سارے مرکہ والے چہروں سبون کی نینس ہو رہے ہیں سارے مرکہ والے اپنے جس طرح پر سبون کی نینس ہو رہے ہیں اس رات کی آخری بہت میں باپ اپنی بچی کو غصیب نہ ہوتا پر کی طرف لے جا رہا ہے اس منظر کو جب فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں کی اچھیک نہیں کر رہی چاند نے اپنے قریجے کو شک کر دیا فرشتوں نے حیرس اللہ کی معلومے کہا ہے اللہ آخر وقت کی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب تک ہوتے رہیں گے آخر کب تک بچ یا آپ کے باپ کی ہروں زندہ سبین میں رفع ہونی رہیں گی ابھی کیا کوئی وقت میں ایسا نہیں آئے گا جب بچیوں کو اس دنیا میں اندر وقار دیا جائے گا اللہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں تھے جو اپنی بچیوں کو وقار دے سکے اپنی بچیوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا سکے سداروں کی روشنیاں کتا ہو چکی سداروں نے کہا ہے اللہ اس منظر کو حاوے سے ریکھ سکتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو زندہ زمین میں رفع کر آئے سداروں کی روشنیاں ہاتم ہو گئی چھانے نے اپنے چھیک کو چھپا لیا فرشتوں کی چھیکیں نکل گئی اے اللہ اس منظر کو ہم تب تر دیکھتے رہیں گے لیکن غزالی باپ اپنی بیٹی کو حسرتا ہوا قبر کے پاس لی گیا قبر کے پاس بچا دیا پاوڑا نکال کر کے قبر سے جو ہے وہ مٹی کھوٹنے لگا جب مٹی کھوٹنے لگی تو مٹی کو قبر سے نکال رہے کہ اندر سے جو ہے وہ دکت ہونے لگی کہ اکیلے ہی بھوٹتا تھا اس کے بعد اس مٹی کو قبر سے باہر نکال رہا بچی نے جب دیکھا کہ باپ کو مٹی نکالنے میں پریشانی ہو رہی ہے بچی بھی قبر کے اندر چلی گئی اس بچی نے اپنے نننے ہاتھوں سے اپنی ہی قبر کی مٹی اپنے قبر سے باہر کرنے لگی مٹی قبر سے باہر کرنے لگی باپ جب کل قبر کو کھوٹنے میں تھنگ گیا پسینے سے چھوڑ ہو کر کے کنارے بیٹھ گیا بچی جاتی ہے اپنے قبرے کے دامن سے اپنے باپ کے چیرے پر پسینہ صاف کرنے لگتی ہیں اپنے بات باپ کا چیرہ صاف کرنے لگتی ہے لیکن وہ کیسا ساری مباپ تھا کس کے دل میں بیٹی کی محبت بیگا ہی گئی کیسے وہ ساری مباپ تھے جن کے دینوں کے اندر بیٹی کی محبت ہی نہ آئے بچی اپنے ہاتھ سے کبھی اپنے قبر کی ملکی حدانی تھی باپ جب تھک کر کے چھوڑ ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا اپنے قبروں سے اپنے دامن سے باپ کے چیرے پر پسینہ صاف کرنی تھی لیکن باپ کے دل میں رحمت تک پیدا نہ ہوا قبر تیار ہو گئی اپنے بیٹی کو لیا قبر کے اندر چھوڑ دیا بیٹی نے باپ کے دامن کو بکڑ لیا آپ کا جانتا ہاں کجھے کھانا نہیں دینا چاہیے آپ کا اپنے کھانا نہ دینا چاہیے آپ مر دینا میں بھونکی رہ کر کے اپنے زندگی گزار ہوں گی جنگلوں میں سوکے پٹے چھوڑ کر بھی اپنی زندگی گزار ہوں گی اپنا چھاندہ آپ مجھے یہ زندہ تفرناک ہے اگر بھی زندہ نہیں تو یقین میں آپ کی قدد کروں گی اپنا چھاندہ میں آپ سے کسی چیز کا مطابقہ نہیں کرتی ہوں میں آپ سے کھٹی دونے نہیں مانگ رہی ہوں میں آپ سے کپڑے کا مطابقہ نہیں کر رہی ہوں میں آپ سے اپنے زندگی کی پھیٹ مانگ رہی ہوں کہ مجھے دنیا پر جینے کا وغار تو دے دیا چاہے آپ سے مجھے گھرنگا نہیں چاہیے آپ سے مجھے کپڑے نہیں چاہیے کھانے نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے گھر نہیں چاہیے اپنا چھاندہ مجھے جنگل میں چھوڑ دیجئے میں جنگل کے پیروں کے سائن میں اپنی زندگی گزار ہوں گی اسی پیر اس رکے میں پتے کھانے کے اپنی زندگی گزار ہوں گی اپنا چھاندہ دنیا میں وہ کام تو مک کر ہی کہ رہی دنیا تک آپ کے دامن سے اداف پھول نہ سکے بیٹی کی اس بات کو باپ نے ایسو ہی کر دی بیٹی کی طرف تھان نہ دیا بیٹی کو قبر کے اندر ڈپیر کر کے ملکی ڈالنا شروع کر دیا ملکی جب بیٹی کی گرد اندر پہنچ گئی تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ آج تو میں دفتہ ہو رہی یہ میری اکیلی جان ہے آج میں قبر کے حوالے ہو رہی ہوں لیکن اللہ خودانہ اس دنیا کے اندر کسی مقبہ پھیج تاکہ آج سے پہلے اس مقب کی سزمیت پر کوئی بچی نہ پھون نہ ہو اللہ دنیا میں اب تاکہ کوئی نائے پھیج تاکہ آج کے بعد اسے پھون بچی پھر کسی باپ کے ہاتھوں کوئی شکار نہ مرے آج کے بعد کوئی بیٹی پھر سے دفن نہ ہو پہلی کہ اس بات باپی الہی سے دگراتی ہے وہ باپ اپنی بچی کو جو ہے وہ دفن کرتا ہے دفن کر کے جب ملکی گردن تک اور دی بٹی کو دفن کر دیا واپس سلنے لگا تھوڑی تھوڑ پہنچا پہنچنے کے بعد اسے پیہ سے ڈھوڑا لگی زمین پر گر گیا جب زمین پر گر گیا تو قبر سے اسی بچی کی آواز آئی اببا جان آپ کو چھوڑ تو نہیں لگی ہے اببا جان آپ کو چھوڑ تو نہیں آئی ہے وہ باپ کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر کچھ رحم تو آیا لیکن مکہ والوں کے تانے میں ذہن میں گلتے رہے اور میں واپس پڑھت کر کے اپنے گھر میں آ گیا یہ پورا واقعہ کو صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کر کے سنا رہے تھے صحابہ اکرام کی بیٹھے ہوئے تھے حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے وہ صحابی رسول نے اپنے واقعہ سنایا جب واقعہ سنایا سارے صحابہ کی آنکھیں اشکوان تھی نبی کے آنکھوں سے آنکھوں کے سیناب چھاری تھے نبی کے چشمارے مبارک کر ہوئے تھے نبی کے آنکھ سے آنکھ نکل آئے واقعہ مکمل ہوا حضور نے اپنے چشمارے مبارک پوچھی اپنے آنسوں کو پوچھا اور تمام صحابہ کو اپنی طرح مخابی بھوکے کہا اے صحابہ آنکھ سے جتنی بچیا دفن ہوئی تھی وہ دفن ہو چکی ہے آنکھ سے جتنی بچیوں کو ملوز سنجھا جانا تو وہ سنجھ جا چکی ہے آنکھ سے جتنی بچیا قبر کی آغاز پہ جانا تو جا چکی ہے آنکھ سے جتنی بچیا قبر میں درگور ہونا تھا چکی ہے جتنی قبر میں دفن ہو لی تھی وہ دفن ہو چکی ہے لیکن ایسا آبا سلو آنکھ سے کوئی بچیا قبر میں رکھن نہیں ہوں گی کوئی بچیا قبر میں درگور نہیں ہوں گی آنکھ سے میں مہاد یہ اعلان کرتا ہوں کہ آنکھ سے جس بات کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ بات اپنی بیٹی کی پیدایش پر خوشیہ ملائے ایسے بات کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے جب اعلان فرمایا تمام صحابہ نے خوشیوں کا اظہار فرمایا چلو آج سے مکہ کی سردامین پر جو دے وہ بچیوں کو دفن آیا نہیں جائے گا سارے صحابہ نے حضور کی آمد پر خوشیہ ملائی اسے لیے آج بھی ہم جو ہے وہ نبی کی آمد پر خوشیہ ملائے ہیں